اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ گھبرا وہ پی ڈی ایم جائے گی تم نے نہیں گھبرانا اور سب سے پہلے رانہ سناؤلہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں رانہ سناؤلہ ایک قاتل جو بیس قتل کروا کے آج چھپا ہوا اسلام آباد تمہارا کام نہیں ہے یہ پاکستان کی قوم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کرپٹو آپ ایک چورو اور میں شباز شریف آپ کو بتاتا ہوں کس نے آپ کو بٹھایا ادھر جو بند کمروں میں فینس لے ہوئے ہیں میں ان کو بھی بتاتا ہوں پاکستان کی قوم اب جاگ چکیے آپ پچھتر سال کے بعد آپ کو وہ ملے ہیں جو ٹکر کے لوگ ملے ہیں امران کھان کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے ناملی قوم کو جھکاتا ہے جو ہمارے مسلمان مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا ہے انہوں نے انشاءاللہ ہم ایک ایک خون کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ اور جو دوسرا ہمارا وہ زلے شاہ زلے شاہ زلے شاہ کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کے اوپر کیس ہونے تھا تو وہ ہمارے لیڈر کے اوپر انہوں نے کر دیا یہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں رنہ سنا اللہ انشاءاللہ آپ کی باری آنی ہے اور کچھ دن باقی ہے آپ کی جب باری آئے گی تو آپ رو گے تو رونا نہیں آئے گا آپ کو اتنا یہ پاکستان کی قوم مارے گی آپ انشاءاللہ اسی الیکشن سے جو بھاگنا چاہتے ہیں ہم نہیں بھاگنے دیں گے یہ قوم آپ کو انشاءاللہ بھاگنے نہیں دے گی اور عمران کان ایک سچا لیڈر ہے وہ قوم کی خاطر کھڑا ہوا ہے ان پچوں کی خاطر یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارا آگے کا مستقبل ہے ان کی خاطر عمران کان کھڑا ہے عمران کان کو کس چیز کی طلب ہے کسی چیز کی طلب نہیں ہے اس نے اتنا کچھ کر دیا ہے قوم کو شہور دلا دیا ہے ان چوروں کو بتا دیا ہے کہ تم چوروں جو ساد ہے صاف ہے وہ صاف ہے جو چور ہے وہ کرپٹ ہے صاف زرداری جو آپ کو ضرورت تھی وہ بلورانی مل چکی ہے وہ آپ کا وزیر خارجہ بن کے ایک دن پاکستان میں نہیں بیٹھا وہ آپ ادھر سے لندن دورے کر رہا ہے لندن سے امریکہ جا رہا ہے کیا ادھر اس کی کسی سے دوست دیئے ہیں کہاں ہے رانہ سناؤلہ تو یہاں اسلام آباد میں کرپٹیک لچھپا ہوا ہے اور عاظر درداری انشاءاللہ امران کانارہ سندھ میں اور تمہاری اتنی انشاءاللہ وہ آپ تمہارے کو کمر کا درد نہیں پڑے گا آپ تمہارے کو سیر کا درد پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس قوم نے بتا دیا ہے نہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے اور مریم میں مریم آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو پرسو پہلے دن اپنی پولیس بھیج کے کہتے ہیں بڑی میڈیا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہتے ہیں آج امران کان پکڑا جائے گا امران کان نہیں پکڑا جائے گا تمہارا باپ پکڑا جائے گا یہ پاکستان کی قوم ہے اگر ان کا ایک ایک خون کر کے آپ امران کان کو پکڑ سکتے ہو کہ میں منگائی مارچ کروں گی امران کان کی جاب حکومتی آج منگائی کہاں تلق پچھا دیئے غریب کو کھانا نہیں مل رہا غریب کو ایک سات سو روپے جہاری پہ وہ آڈا لے یا گھی لے کیا چیز لے میں آپ آج سے پوچھتا ہوں آپ سے ہم پاکستان کی قوم ہے غیرت مند ہے اور لا علاہ پلنے والی ہے اور لا علاہ انسان کو غیرت دل ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے لیڈر کا لا علاہ کا مطلب ہے لا علاہ کا مطلب کیا ہے ہم سب ایک ہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں سوائے اللہ کے نہ کسی کو مانتے ہیں انشاءاللہ کچھ دن کے بعد پھر وزیراعظم امران